السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آج میں بنانے جاری ہوں کھچڑی اور کھٹا تو سب سے پہلے میں کھچڑی بناؤں گی اس کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کلو چاول دو میڈیوم سائز پیاس کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیا ہے نمک اور حالدی ون ٹی سپون لیں گے شازی را دو بڑے چمچ چھے سے ساتھ لانگ تین سے چار دالچینی کے ٹکڑے کوت میر پودینہ ہری میرچ اور آجر کلیسن کا پیس لیں گے تین بڑے چمچ اور یہاں پر میں نے مسور کی دال لے لیا ہے یہ کپ سے میں دو کپ ایٹ کروں گی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بڑا سا بڑتن جس میں میں آئل اٹ کروں گی تقریباً چار سے پانچ بڑے چمچ اب آئل گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں سارے گھڑے گرم مسالے اٹ کروں گی شازیرہ لانگ اور دالچینی اب میں اسے ہی تیس سگنڈ تک فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس آئٹ کریں گے یہاں پر میں نے تین میڈیم سارس کی پیاس کو بارک سلائس میں کٹ کر کر آئٹ کروں گی پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے یہ دیکھئے پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایدر گلیسن کا پیس آئٹ کروں گی تقریباً تین بڑے چمچ اسے بھی ہم اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی کچھ سمیل ہو وہ ختم ہو جائے ادر گلیسن بھی اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہلدی آئٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک چمچ ہلدی کا آئٹ کر لیا ہے ساتھی میں ہم نمک ٹیس کے حساب سے آئٹ کریں گے سارے چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے دو منٹ تک اب میں اس میں پانی آئٹ کروں گی ہم نے دو کھلو چاوال لیا ہے تو اس کے لیے میں دو جگ پانی آئٹ کروں گی ساتھ میں ہم آئٹ کریں گے کوتھ میر پودینہ اور تین سے چار ہری مرتری اور مکس کر لیں گے پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاوال لیاں پر میں نے آئٹ کر دیے ہیں اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گے پانی آل موز سوک چکا ہے تو اب ہم اسے دم پر رکھیں گے یہاں پر میں نے تھالی کو کپڑے سے کور کر لیا ہے تاکہ دم اچھے سے ہو جائے اب میں اسے لو فلیم پر رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو ڈی شوٹ کر کر بتاؤں گی یہ دیکھئے کھچڑی بلکل ریڈی ہے لیکن کھچڑی کا مزا تو کھٹے کے ساتھ ہی آتا ہے تو اب ہم کھٹا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ املی جس کو پانی میں بھگا کر رکھ لیا ایک گھنٹہ پہلے کٹی ہوئی پیاز تین میڈیم سائز کی سوکا کوپرا ہاف کپ کوٹمیر پودینہ اور دو ہری مرچ نمک ایک کپ پھلی ایک کپ تل اور بگار کے لیے زیرہ رایا کڑی پتے اور سوکی لال مرچ یہاں پر میں نے پین رکھ لیا ہے مسالوں کو بھوننے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر پھلی لے رہی ہوں اسے ہم کلر چینل تک اسے روز کریں گے اس کے بعد درائے کوکنٹ یعنی کہ کھوپرا اسے بھی روز کر لیں گے لاسٹ میں 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 تل ایٹ کروں گی تل کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے مکسر جار لے لیا ہے اسے میں میں سائے چھسے ایٹ کروں گی کھوپرا تل اور پھلی ساتھ میں ہم اسے ایٹ کریں گے کوتھ میر پودینہ ہریمیج ہریمیج آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور لاسٹ میں نمک ایٹ کریں گے اسے ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں مسالے گرائنڈ ہو چکے ہیں مسالوں کو اب میں باول میں نکال لوں گے یہاں پر میں املی کو میش کر رہے ہوں میش کر کر ہم اسے چھان کر اس کا پانی الگ کر لیں گے اب مسالوں میں میں املی کا پانی ایٹ کروں گی املی کا پانی آپ اپنے ہی ساف سے ایٹ کر سکتے ہیں زیادہ یا کم اب سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کو سائسس میں کٹ کر کر ایٹ کر رہی ہوں اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب بگار کے لیے یہاں پر میں نے ایک پان لے لیا ہے اس میں میں دو بڑے چمچ اوئل ایٹ کروں گی اوئل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے اس میں میں زیرہ اور رایا ایٹ کروں گی ساتھی میں سوکی لال مرچ ایٹ کریں گے افلیم آف کر کر ہم اس میں کڑی پتے یعنی کریا پک ایٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بن کر تیار ہے کٹا تو ویڈیو کیسی لگی پلیس کومنٹ کر کر بتائیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو مامس کوکن چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ